سپریم کورٹ میں فریکٹس اینڈ پروسیزر ایکٹ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاسی فائزیسہ نے بعد بار سوال پوچھنے پر جسٹس مونی بختر کو ٹوک دیا جسٹس مونی بختر نے کہا میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں اور سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے چیف جسٹس نے کہا آپ سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد جسٹس مونی بختر نے کہا آئیم سوری مجھے بار بار ٹوکا جائے تو یہ درست نہیں چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس مونی بختر سوال پوچھتے رہے جسٹس مونی بختر کے سوالات پر چیف جسٹس نے انہیں پھر ٹھوک دیا کہا پہلے میرے سوال کا جواب دیا جائے نہیں چاہتا میرے سوال کے ساتھ کچھ اور آئے ایمکیم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل پاکستان بار کانسل کے وکیل کے دلائل جاری مزید سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی لوگ اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیف جسٹس صاحبان اپنا کام نہیں کرتے اب جب قانون بن گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں کئی کئی سال کیس نہیں لگتے اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں لگاتے ہماری مرضی جسٹس مسرد حلالی نے ریمارکس دیئے آرٹیکل ایک سو چراثی تین کا جب بھی استعمال ہوا ملک کی بنیادیں ہلا دی جسٹس آئیشہ ملک نے کہا ممکن ہے کوئی میرے سوال سے اتفاق نہ کرے لیکن کسی کو اپیل کا حق ملے گا کسی کو نہیں ملے گا اپیل کا حق ملنے سے دوبارہ قبانین بنیں گے جسٹس شاہد وحید نے نکتہ اٹھایا سموک کے خاتمے کے لیے لاہور کی مارکیٹس میں دو چھٹیوں کی تجویز تازر تنظیموں نے بدھ کو مارکیٹس مکمل بند رکھنے کے حماد کر دی کمیشنر لاہور اور سی سی پیو لاہور کی تاجروں کے ساتھ اہم بیٹھک کمیشنر لاہور نے کہا تاجروں کو اجازت ہوگی کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو اتوار کو مارکیٹس میں کام کر سکتے ہیں حکومت پنجاب کی ہدایت کی راشنی میں بدھ کو ورک پرام ہوم ہوگا دو ماہ کے لیے بدھ کو چھٹی ہوگی تجویز پنجاب حکومت کو پیش کی جائے گی ارکمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی نواز شریف آج برطانیہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم 14 اکتوبر کا متحدہ عرب امارات اور 21 اکتوبر کو نیجی ائر لائن سے شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے نواز شریف نے قانونی ٹیم کو حفاظتی زمانت کی درخواست ادار کرنے کی اجازت دے دی اسلام آباد ہائے کوٹش میں حفاظتی زمانت 16 یا 17 اکتوبر کو دائر کی جائے گی مسلم لیگ نون کا لاہور بھر میں ورکر کنونشنز اور جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کل گلچنے راوی میں ہونے والا جلسہ بھی منسوخ پارٹی زرا کے مطابق ٹھوکر نیاز بیک پر نون لیگ کے عظیم الشان جلسے کے بعد شہر میں چھوٹے جلسوں کی کوئی گنجائش نہیں چھوٹے جلسوں کی بجائے سارا زور مینارے پاکستان جلسے کی تیاریوں پر لگایا جائے گا نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے ہونے والے ہر اجلاس کی صدارت مریم نواز کریں گی صدر عارف علوی سے سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر محمد علی دورانی کی ملاقات صدر نے کہا آئندہ عام انتخابات آزادانہ منصفانہ شفاف اور جامعہ ہونے چاہیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیرت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے یہ اقسام بواقع فراہم کیے جائیں اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے مانی ہو جاتی ہے تلخیاں ختم ہونی چاہیے تاون اور درگزر کا راستہ نکلنا چاہیے مولانا فضل الرحمن کی ایک بار پھر جنوری میں الیکشن کی مخالفت کہا جنوری میں برفباری ہوتی ہے الیکشن پر اثر پڑے گا ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں چاہیں تو کل کرا لیں پورے انتخابی نظام میں آخر قوت عوام ہے جے یو آئی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جدو جہد کی مزید کہا فلسطین میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے ہمیں فلسطین کے ساتھ گھڑا ہونا چاہیے پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ جالا گیا لابنگ کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی گئی نو مئی کو جلاو گھیراو کی ہدایات چیرمین پی ٹی آئی نے دی پی ٹی آئی کے رانماس عداقت عباسی کا بیان ہیلپی سامنے آ گیا بیان ہیلپی میں کہا گیا پی ٹی آئی کی میٹنگ میں ریلی کی جگہ کا مقام کچہری چاک سے مریڈی چاک تجویز کیا گیا چیرمین پی ٹی آئی نے کہا کچہری چاک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً پانچ منٹ کا ہے اور ہماری ساری لڑائی بھی پود سے ہے اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا چیرمین پی ٹی آئی فوجی قیارت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو کارکن اور مرکزی قیارت جی ایچ کیو آئی ایس آئی کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر حملہ آور ہوں گے نو مئی کو جب چیرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو ہم نے ان کی ہدایت کے این مطابق سارا غصہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نکالنا تھا پاکستان میں روان سال معاشی شرح نمو دو آشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیش گئی آئی ایم ایف نے ورلڈ ایکانومک آؤٹلوک ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کی مطابق موجودہ مالی سال مہنگائی کی شرح تیز آشاریہ چھ فیصد رہے گی دوہزار اٹھائیس تک جی ڈی پی گروت پانچ فیصد تک جانے کا تخمینہ ریپورٹ اس سال بے روزگاری کم ہو کر آج فیصد پر آنے کا امکان ہے سی پیک منصوبوں پر بڑی فیش ٹپ نگران وزیراعظم سولہ اکتوبر کو چین روانہ ہوں گے انوار الحق کا اکڑ سترہ اور اٹھار اکتوبر کو تیس ٹی ویلٹ اینڈ روڈ فارم میں شرکت کریں گے دورہ چین کے دوران ایم ایل ون ریلوے پروجیکٹ سمیت سی پیک کے تحت پندرہ معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کا امکان سی پیک کے تحت گوادر کی اربن ڈیولپمنٹ کے لیے معاہدے پر بھی دستخط ہوں گے نگران وزیراعظم سندھ کا ایم ڈی کیٹ دوہزار تیس کے انٹری ٹیسٹ کے نتائج منسوخ کرنے کا حکم ڈائیو یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی ہدایت دے دی ترجمان وزیراعظم سندھ کے مطابق ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا ایف آئی ایک کو ایم ڈی ٹیسٹ کے انکوائری کرنے کی ہدایت بھی دے دی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ بحریہ گرینز کو غیر پانونی قرار دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں بحریہ گرینز کے خلاف دائر مقدمے میں جواب داخل کرا دیا گیا جواب کے مطابق بحریہ گرینز نے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے این او سی حاصل نہیں کیا جواب میں ایس بی سی اے نے اپنے ہی ادارے کے افسر کے خلاف چارڈ شیٹ بھی پیش کر دی سیلنیوز نے عدالت میں جمع کر آئے گئے جواب کی کاپی حاصل کر دی سونے کی پی تولہ قیمت میں پندرہ ہزار پانچ سو روپے کی بڑی کمی پی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ نینانوے ہزار پانچ سو روپے ہو گئی بارہ سی تمر کے بعد عالمی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں پچپنڈ ڈالر کمی ہو چکی موسیقی